اسلام علیکم دوستو سردیاں آگئی ہیں تو اس کے حساب سے سبزیاں بھی نئی نئی آگئی ہیں جیسے کہ شلجم ہیں مٹر ہیں تو آج ہم اس کا سالن بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے پیاس کو براؤن کیا اور اس میں جو ہمارے ٹیپیکل چیزیں ہیں تماتر، ہاری مرچ، حلدی، نمک اور یہ خشک لال مرچ موٹی کوٹی ہوئی اور یہ سب چیزیں ڈال کے ہم مسالہ تیار کریں گے اس کے بعد ہمیں مٹر ڈالیں گے مٹر کو ہم تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو پکائیں گے حتاکہ اس کا ایک گریوی کی طرح مسالہ تیار ہو جائے اور ہمارے مٹر بھی گل جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے جو شلجم ہے اس کو بوائل کر کے میش کر لیا تھا اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے شلجم ایڈ کی اب ہم اس کو مکس کریں گے کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھٹن دے کر مزید ہے وہ پکنے دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈم پہ لگا دیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سالن بہت مزے کردی ہے وہ تیار ہے محسنی سبزیاں کھانی چاہیے صحت کے لیے اچھی ہوتا ہے اور اب ہم اس میں بہت سارا ہرہ دھنیا ڈالیں گے ہرہ دھنیا بھی سبزیوں بھی سوغات ہے آپ اس سالن کو ضرور انجوائے کریں گے تینک یو ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے